ہلو ایبریون ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل انبوکسنگ بینر بوائس جیسا کہ آپ لوگوں کو ٹائٹل سے پتا چل گیا ہوگا کہ آج میرے پاس جو گاڑی ہے وہ ہنڈا سیوک دوہزار سات کی ری بون ہے جو کہ بلکل اپنی ٹوٹل اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور ماشاءاللہ سے جو گاڑی کی کنڈیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل آپشن ہے پروسمیٹک اور ایک دفعہ گاڑی جو ہے میں آپ کو خوب کے دکھا رہا ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگ گاڑی کی فیچرز کے بارے میں بات کریں گے کہ دوہزار سات میں جب ہونڈا نے گاڑی لانچ کی تو اس کے اندر ہمیں کیا کیا فیچرز ملے بکوز جب یہ ری بون پاکستانیوں آرکیڈ میں آئی تو ٹوٹلی سیوک کی گیم جو ہے اس گاڑی نے چینج کر دی سیوک کا جو کانسپٹ ہے اس گاڑی نے چینج کر دیا اس کی جو بار سے لوگ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت فرن گاڑی کا سٹل بہت زیادہ اگریسف ہے بیک سے بہت زبردست انٹیریر گاڑی کا ٹوٹلی گیم چینجر تھا اچھا ایک کیسے آپ لوگوں کو اور بتاتا چلوں کہ اس گاڑی میں کوئی بھی آفٹر مارکٹ کام نہیں ہوا ہوا یہ بلکل اپنی ٹوٹل اوریجنل کنڈیشن میں ہے کوئی بھی اس گاڑی کے اندر آفٹر مارکٹ کام نہیں ہے صرف اس میں جو ٹائرز ہیں وہ اس کے اندر مشلن کے دلے میں ہیں لیکن سیم سائز جو اوریجنل اس ٹائم پہ ہونڈا آپ کو دیتا تھا سیم اسی سائز کے اس کے اندر ٹائرز دلے میں ہیں کوئی بھی موڈیفیکیشن نہیں ہے نہ بہر سے اور نہ ہی اندر سے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کی سے تو یہ جس کی کی ہے بلکل سمپل کی ہے لاؤک ان لاؤک کا بٹن ہے اور اس کے اندر کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو ٹرنگ وغیرہ کھولنے کی لیکن بہت زیادہ خوبصورت ہیں نیچے آتے ہیں فوق لیمز اوریجنل ہیں اس ٹائم کے آفٹر مارکٹ انسٹال نہیں ہوئے سائیڈ پہ آتے ہیں 15 انچز کے ریمز ہیں اور یہ رہی مجھے بہت اچھا لگتا ہے سمپل سرے میں اور پیار ہے ٹائر کا سائز 195 65 آر 15 سائیڈ بیرر کے اوپر آپ کو یہاں پہ انڈیگیٹر بھی مل جاتا ہے یہ بھی ہیلو جان ہے ریٹریکٹ ایور میررز ہیں کارڈی کے اندر سن روپ ہے اور یہ جو اس کا پیٹرول والا ہے یہ اندر سے کھلتا ہے کی کے ساتھ لک انلاک نہیں ہوتا بیک پہ آ جاتے ہیں بلکل سمپل بہت خوبصورت لائٹیں سبک یہاں پہ لکھا ہے پروسمیٹک یہاں پہ آ جائیں ویڈ کے اوریل 1.8 آئی ویڈ ٹیک بیچ میں ہونڈا کا لوگو ہے سنینسرز یہاں پہ اس کے دو ہیں اور this is سائیڈ لوگ آف دس کار آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائرز اور جو باڈی کے درمیان میں گیپ ہے نا وہ اس گاڑی میں بہت ہی کم ہے اور جس کی وجہ سے اس گاڑی کی گرب بہت زبردست رہتی ہے انجن کی بات کرتے ہیں 1800 سی سی انجن ہے اور اب ہم چلتے ہیں گاڑی کے اندر گاڑی کو میں کرتا ہوں انلاک اور آپ کو گاڑی کی کنڈیشن دکھاتا ہوں اندر سے سب سے پہلے ڈور پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈرائیوے سائیڈ والا جو ہے وہ آٹو مل جاتا ہے باقی جو ہے وہ آپ کو بٹن دبا کے اوپر نیچے کرنے پڑیں گے چیشے یہاں پہ آپ یہاں سے گاڑی لاک کر سکتے ہیں یہ میرٹس لاک کرنے کے بٹن ہے میرٹس ایجسٹ کرنے کے لیے سارا میرٹس بند کرنے کے لیے یہاں دبائیں گے تو ریٹریکٹیبر میرٹس کا ہے پلس یہاں پہ ہمارے پاس آ جائیں تو یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے میرٹس کی لائٹ کو اگر آپ نے زیادہ تیز کرنا ہے تو آپ یہاں سے کرتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنی ایوریج تو خیر اس گاڑی میں شوہ نہیں ہوتی لیکن ٹرپ اے بھی وغیرہ آپ یہاں سے ری سیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہ ایسی کے بلور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بڑے زبردست ہے یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ سارا ایسی کا کنٹرول ہے یہاں سے ہم لوگ فین کو آہستہ تیز کر سکتے ہیں یہ کول اور ہاتھ کے لیے اور بیچ میں آپ نے ہوا جس طرح بھی رکھنے ہیں وہ سارا یہاں پہ کنٹرولز ہیں ہیزٹس کا بٹن ہے اور آپ گاڑی کا روم دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت روم ہے ٹو ائر بیکس ہیں گاڑی میں ایک اس سائٹ پہ ایک یہاں پہ یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا کیمرہ پیچھے کرتا ہوں ہاں جی تو یہاں پہ آپ کو میرر مل جاتا ہے نو لائٹس اور یہاں پہ بھی آپ کو میرر مل جاتا ہے نو لائٹس ٹیچ لائٹس ہیں چیک کر سکتے ہیں سبر دست سن روپ اوپن کرنے کے لیے مینوال ہے یہ میرر نو آٹو دیویں یہاں پہ ہمیں لائٹر بھی مل جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس سپیس ہے کچھ فون شون یا کچھ رکھنے کے لیے یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارے پاس ایک اپارٹمنٹ ہے جو کہ آپ کھول سکتے ہیں اور اس میں اچھی خاصی سپیس ہے اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ سارا گیر کا کنٹرول ہے جو کہ مجھے یہ اتنا پسند نہیں آتا کیونکہ یہ پتلاس ہے لیکن ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہینڈ بیٹ دیکھیں آپ اس کی بڑی زبردست ہے یہاں پہ اگین یہاں پہ آپ کے پاس کپ باٹلز بغیرہ رکھنے کے لیے جگہ ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا اریجنل ایسٹری ابھی تک گاڑی میں سیمیٹس پڑھا با ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ بھی ایک اپارٹمنٹ ہے جو کہ صحیح اچھی سپیس ہے اور یہ ہمارا ہینڈرز بھی ہے اور بالکل زبردست اس کی پوزیشن ہے یہاں پہ ہم لوگ آج آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کلاف باکس ہے جس میں بہت زیادہ سپیس نہیں ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دورز کے جو کلر اندر سے وہ بہت زبردست ہیں یہ جو ہے سارا فیبریک ہے نوٹ لیدر اور یہ سارا پلاسٹک لیکن پلاسٹک اچھی کالیٹی کا اس کے اندر جو انٹیریر ہے وہ اس کی بہت زیادہ اچھی کالیٹی کا ہے سن روپ دیکھیں بہت زبردست یہ بھی اس کا ہیوی ہے جو آج کل آج کل جو سیوک میں آرہا ہے وہ تھوڑا ہلکا ہے لیکن یہ ذرا زور مانگتا ہے بند کرنے کھولنے میں اور اگر ہم پیچھے آ جاتے تو پیچھے بھی گاڑی کی سیٹنگ بہت عبردست ہے یہ دیکھیں جی سیڈ میں نے پل پیچھے کی بھی ہے still i have good space اور پیچھے سے گاڑی جو ہے وہ کچھ ایسی ہے مجھے کے چیز دکھاتا ہوں آپ کو ایک لائٹ آپ کو انہوں نے یہاں پہ دی بھی ہے اور اس کی لائٹس یہاں پہ بھی ہے یہ دیکھیں اور یہ لائٹس ساری ورکنگ میں ہیں یہ لائٹس جو ہیں یہ آپ کسی بھی گاڑی میں نہیں آتے سیوک شیوک میں حالانکہ یہ بڑی اچھی چیز ہے مجھے یہاں پہ لائٹس بہت پسند ہیں اور لائٹس پرپر اس کے اندرے انہوں نے ہیڈریس بھی دیئے ہیں فور گاڑی میں سپیکرز ہیں دو پیچھے لگے میں دو فرنڈ والے ڈور پہ ہیں اور بڑا زبردست ان کا ساؤنڈ ہے یہاں سے آپ گاڑی کا روم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گاڑی کا روم بہت ہی زیادہ زبردست ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں اچھا خاصا کپارٹمنٹ ہے یہاں پہ آپ اچھی خاصی چیزیں رکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو ڈگی ہے وہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں ڈگی میں دیکھتے ہیں جی کتنی سپیس ہے جی دیکھیں اچھی خاصی اس کی ڈگی بہت زیادہ بڑی ہے اور اگر ہم نیچے ہیں تو انٹچ سٹپنی بھی بڑی بھی ہے اور سارا جو پینچر کا سمان ہے وہ سارا انٹچ پڑھاو ہے اور بڑی زبردست پیکنگ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو کوئی بھی پوٹیکشن نہیں ملتی ڈگی کے لیے نو بیک کیمرہ اب ہم گاڑی کے اندر چلتے ہیں گاڑی کو میں کرتا ہوں جی سٹارٹ اچھا یہاں پہ بھی آپ کو دیکھیں چھوٹی چھوٹی سپیس یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی سپیس تو فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ آرپیم مل گیا اور نیچے جو آپ کو ٹوٹل مائلیج اور ٹرپ آپ جو ری سیٹ کر سکتے ہیں ٹرپ ا ٹرپ ب اوپر آ جاتے ہیں اوپر میڈ میں آپ کو اس کی سپیڈ نظر آ رہی ہے ریٹ سائٹ پہ سارا فیول کا انڈیگیشن ہے لیف سائٹ پہ گاڑی کتنی ہاٹ ہے گاڑی کا انجن کا تیمپریچر کیا ہے وہ سارا یہ آپ کو بتا رہا ہے جو کہ آپ آپ کو پتا ہے کہ ختم ہو گئے ہیں یہ چیزیں آپ کو ٹرپ جو ہے نئی گاڑیوں میں شو نہیں ہوتے یہ گاڑی کے انٹیریئر ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑی جو ہے 56 800 چلی ہے گاڑی میں ایبریج وغیرہ بلکل بھی نہیں شو ہوتی اور اگر آپ نے میٹر کی لائٹ ہلکی تیز کرنی ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہلکی ہوگی اور اگر تیز کرنی ہے تو یہ اس طرح یہاں پہ بیچ میں کوئی بھی وہ ڈنڈی سی نہیں ہے جس کو کمار کے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں باقی اور اتنی اس کی آپشن نہیں ہیں سیمپل سا میٹر ہے اور اس سائٹ پہ ساری گیر کی انڈیکیشن ہے سیٹ بیلٹ کی انڈیکیشن ہے اور ہینڈ پیک کی لائٹ ہے سو وائز یہ ہے جی ہونڈا سیوک 2007 ٹوٹل اوریجنل سٹاک کنڈیشن میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ 2007 میں ہمیں سبھی کسرا کی ملتی تھی اور یہ دیکھیں یہ اس کے میٹرز ہیں بہت ہی آرام سے اور بند ہو رہے ہیں سن روح بھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیں گے بائس کارڈی کا سن روح اور یہ ہونڈا ری بان ماشاءاللہ سے ویری ویری ویل مینٹین اور گوڈ کنڈیشن تو بائز اب اس گاڑی کی پیو بی ڈرائیف میں سٹارٹ کرتا ہوں اور پیو بی ڈرائیف کو آپ نے کرنا ہے انجوئے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ گاڑی چلنے میں کیسی ہے اور ساتھ ساتھ اس گاڑی کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں مزید بات کرتے ہیں